causes of ADHD کیا ہو سکتی ہیں اب جیسے ہم ہر ایک disorder کی بات جب کرتے ہیں تو اس میں دو ہی main factors ہیں ایک environment ہے ایک آپ کی heredity ہے heredity جو آپ parents سے genes میں چیزیں لے کے آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم اپنے آج سے کچھ سال پہلے اپنے رنگ کو یا اپنی characteristics جو ہماری physical characteristics ہیں اس کو change تو نہیں کر سکتے لیکن اب science نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ جو heredity میں آپ کی traits آتی ہیں یا characteristics آتی ہیں آپ کی جو physical appearance ہی ون آتی ہے ہم اس کو science کی مدد سے cosmetic surgery کی مدد سے ہم اپنی پسندیدہ جو ایک شکل ہے وہ لے سکتے ہیں یعنی science نے ترقی اس طرح سے کر لیا اس لیے وہ جو heredity کے factors تھے جس پہ انسان بیٹھ کے روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کو کبھی change نہیں کر سکتے اب انسان کے لیے وہ possible ہو گیا ہے اب مسئلہ رہ گیا ہے environment کا ADHD کی دو reasons ہیں ایک تو یہ reason ہے کہ جیسے jeans میں ہم جب آنکھ ناکھ کان اور اپنی physical appearance پوری لے کے آتے ہیں تو jeans میں بیماریاں بھی travel کرتی ہیں اس لیے جیسے ہم families میں شادیاں کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے اسلام میں تو اس طرح کی کوئی چیز منع نہیں کی گی وہ یہ ہے کہ family کو جوڑنے کا بھی کام کرتی ہے جو ہم marriages cross marriages کرتے ہیں لیکن cross marriages میں جہاں ہمارے jeans travel کرتے ہیں تو وہاں جیسے باپ کے دادا کو heart کا problem تھا تو وہ heart disease بھی آپ کے ساتھ travel کر سکتی ہے اگر cousin جو ہے اس کی مدر کی طرف جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ disease mental illness تھی کسی کی family میں تو وہ mental illness کی disease آپ کی family میں travel کر سکتی ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ کے jeans میں باقی characteristics آ سکتی ہیں اسی طرح سے آپ کی disease بھی travel کرتی ہے یہ reason ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب آپ اور cross marriages کرتے ہیں بعض اوقات مت اب یہ 100% true نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں researches نے یہ بتایا کہ کچھ person جو ہیں بلکل ٹھیک رہتے ہیں healthy رہتے ہیں ان کی کوئی family کا اس طرح کا disease کا travel کا مسئلہ نہیں لیکن in case جب اس طرح کی چیزیں happen ہوتی ہیں تو جہاں ہم باقی چیزیں traits لیتے ہیں تو it is possible کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اپنی jeans میں لے سکتے ہیں اب جب ہم heredity کی یہ والی چیزیں discuss کر رہے ہیں تو ADHD جو ہے اگر باپ جو ہے سے پہلے بڑا aggressive تھا دادا بھی بڑا aggressive ہے میں تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ جو بچے میں آیا ہے نا اتنا زیادہ جوش جذبہ اتنا aggression اس کے فادر بھی ایسے ہی ہیں اس کے دادا بھی ایسے ہی تھے تو اس نے jeans میں سے یہ چیز لے لیا ہے تو it is true کہ وہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم science سے اور medical history سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا possible اس طرح سے ہے کیونکہ heredity میں جب ہم characteristics لیتے ہیں تو جیسے jeans کوئی بھی dominant کر جے وہ father کا jeans dominant کر جے وہ mother کا jeans dominant کر دے یعنی jeans جو ہے اس کی characteristics ہم seven races سے لیتے ہیں پچھلی سات نسلوں سے تو سات نسلوں میں کوئی بھی آپ کا grandfather جو ہے یا grandmother ہو سکتی ہے جس کی کوئی jeans کی کوئی trait جو ہے وہ آپ کے jeans میں آ سکتی ہے تو یہ heredity factors ہیں جس کی وجہ سے aggressive father کا بیٹا aggressive ہو سکتا ہے jeans کی وجہ سے لیکن کچھ آپ کا جو ماحول ہے جس میں آپ بچے کو ایسا ماحول provide کریں کہ جس سے وہ aggressive نیسوس کی create ہو جائے زندگی میں یاد رکھئے کسی بھی انسان کو جب آپ اس کی insult کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ignore کرتے ہیں تو neglected child جو ہوتا ہے نا ہمیشہ توڑ پھوڑ کرنے والا child ہے class میں بچوں کو disturb کرنے والا بچہ وہ ہے جو گھر سے neglected ہے وہ attention چاہ رہا ہوتا ہے basically attention deficit کی جب ہم بات کرتے ہیں تو attention کے لیے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں question پوچھنے کے لیے اور جب teacher ان کو ignore کرتی ہے اور دوسرے بچوں سے زیادہ questions کرتے ہیں تو بچے بڑے جو ہیں وہ disheart ہوتے ہیں اس attitude سے تو پھر they stopped asking questions تو اس لیے basic مسئلہ یہاں پہ attention focus کرنے کا ہے اب ہم وائس ورسہ بات کر رہے ہیں اس کی causes کیا ہیں ایک ہم نے heredity کی بات کی environment کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسا environment produce کر کے بچے میں ADHD خود بھی create کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ADHD کب already patient ہے تو آپ کا اس طرح کا environment اس کو جو ہے مزید increase کر دے گا اس کے problem کو تو اس لیے ہم already ایک heredity والا ADHD بھی deal کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خود سے اپنا environment create کر کے بھی بچے کو ADHD create کر رہے ہوتے ہیں تو causes جو ہیں وہ آپ کی heredity میں بھی پائی جاتی ہیں اور ہمارے environment میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں honestly speaking جو parental conflict اور جو آپ کا home environment ہے وہاں پہ یہ جو تین چار باتیں میں نے بھی آپ کا بتائی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی بہن بھائیوں کو واپس میں compare نہیں کرنا اپنے بچے کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ compare نہیں کرنا اور اس کے بعد بچے کو کبھی مہمانوں کے سامنے insult نہیں کرنی اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اپنے بچے کو کبھی بڑھا چڑھا کے بھی بیان نہیں کرنا جو اس کی کوئی talent ہے potential ہے لوگ تو اس کو hide کرتے ہیں اور تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو کہیں نظر نہ لگ یہ ایسا فینامنا بھی ہے تو بچے کی بچے کو realistic بنائیے اور اس کی جو realistic اس کا potential ہے وہ بچے کو بھی communicate کریں اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں لیکن آپ کی reinforcement یہ جاری رہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں یقین کریں یہ میں نے اپنا ازمایا ہوا experience کیا ہوا جو ہے وہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے students کو reinforce کر کے ان کے low potential کو high potential پہ لے کے جاتی ہوں تو یہ تو tension deficit اس طرح کا کوئی سوئر problem ہی نہیں ہے ہاں ہم اس کو سوئر بناتے ہیں جب continuously ہم اس کو depressed environment میں رکھتے ہیں تو یہ سوئر بھی ہو سکتا ہے پھر اس کی جو ہے وہ آگے mental illnesses بھی شروع ہو سکتی ہیں اسی problem کے ساتھ تو اس لئے how to stop it just to pay attention towards your children and make them realistic towards their potential